مارکٹ ابھی پروپر پم کی طرف بھی نہیں گئی اور بہت سے حلقوں میں آپ لوگوں کو ایک چیز سننے کو مل رہی ہوگی کہ اب ہم لوگوں کو کیش آؤٹ پلان جو ہے وہ بنا لینا چاہیے کہ کب ہم لوگوں نے مارکٹ سے مکمل طریقے سے ایکزٹ لینا ہے دوستو اس کی اب اگر ہم لوگ تھوڑا پسے منظر کی جانب جائیں یعنی کہ 2017 کے چارٹس کو جا کے جب ہم لوگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ نیوز جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا 2017 میں ہم لوگوں کو نومبر میں ایک بات جو ہے وہ آہستہ 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 ہمیں سننے کو ملی کہ بھئی اب جو ہے چائنہ میں کریک ڈاؤن ہوگا مائننگ کے خلاف جو مائنرز ہم کے خلاف اچھا اس کے بعد اس بات کے اندر کافی زیادہ شور مشتہ رہا مشتہ رہا اور یہ جو سارا سینیریو تھا وہ جا کے انڈ ہوا جا کے جنوری کے انڈ کے قریب قریب 27-28 جنوری کے قریب قریب 2018 کے قریب قریب جا کے یہ کام ہوا کہ بھئی مکمل کریک ڈاؤن ہو گیا اسی طرح اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں 2022 کو تو اب کون کون سے ایونٹس ایسے آنے والے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہم لوگوں کو کیش آؤٹ پلان کی جانب جانا چاہے دوستو اگر ایک تھوڑا ساگر ہم لوگ مارکٹ کو جا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ ٹریڈنگ کون سے ایک پیئر میں ہوتی ہے تو جو میجر پیئر ہے وہ ہے یو ایس ڈی ٹی دوستو مسئلہ کہہ ہے یو ایس ڈی ٹی نے بہت دفعہ یہ بات کلیم کی ہے کہ بھئی ہمارے پیچھے یعنی کہ یو ایس ڈی ٹی کی جتنی بھی سپلائی ہے اس کے پیچھے سیونٹی پرسنٹ یو ایس ڈالر جو ہے وہ موجود ہے مگر در حقیقت جو سیکیورٹیس ایکسچینج کمیشن ہے وہ بار 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 یہ کہہ رہے کہ یہ سچ نہیں ہے سیونٹی پرسنٹ پیچھے جو ہے یو ایس ڈی نہیں یعنی کہ یو ایس ڈی سے مراد ہے یو ایس ڈالر اس کی بیک پہ نہیں پڑا یو ایس ڈی ٹی کی تو یہ جو کرنسی ہے اس کو روک لینا چاہیے اچھا اگر فار اگزیمپل اب یہ جو کیس ہے وہ ایک طرح کا اندر 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 خاتے سٹارٹ ہو چکا ہے مگر یہ چیز اناؤنس نہیں کی جاری کیونکہ جب یہ چیز مکمل طریقے سے نکل کے سامنے آئے گی تو وہ چیز ٹریڈرز کو بہت زیادہ ہیٹ کرے گی کیونکہ یو ایس ڈی ٹی دیکھو جی بی ٹی سی آئی ایتھیریم ہے بی این بی ہے یا اور بھی بہت زیادہ ہیں یہ اپنا ٹینا لونہ اپنا ایوکس وغیرہ یہ سارے کے سارے تو دوستو یہ سارے کے سارے آل کوئس جو ہیں ان میں زیادہ ٹریڈ ان کے پیرز میں زیادہ ٹریڈ نہیں ہوتی سب سے زیادہ ٹریڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے یو ایس ڈی ٹی کے پیر میں اور جب جب یو ایس ڈی ٹی کے پیر میں اتنے زیادہ ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اگر فار ایکزمپل یو ایس ڈی ٹی کا ہی کوئی مسئلہ نکل کے سامنے آتا ہے تو وہ چیزیں دم سے ٹریڈرز کے اندر خوف پیدا کرے گی اور اس خوف کی وجہ سے کیا ہوگا کہ مارکٹ جو ہے وہ ڈپ کی طرف جائے گی اب مسئلہ کیا ہے کہ بھئی یہ جو ایک سینیریو ہے اب جو کیش آؤٹ پلان کی جانب ہم اپنے میجر جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کی جانب چلتے ہیں تو وہاں پہ ایک یہ چیز مانی جا رہی ہے کہ جنوری کے اند میں یعنی کہ دوہزار بائیس جنوری جو ہے اس کے کوئی اپنا لگا لو اپنا بیس سے تیس کے درمیان درمیان ان تاریخوں کے درمیان درمیان یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ کیس نکل کے ایک دم سے سامنے آئے اور اس کے بعد اس طرح سے ہم لوگ دو سال سے دیکھ رہے ہیں ایکس ایرپی کا جب بھی ہم لوگ کوئن مارکٹ کیاپ یا کوئن گیکو پہ جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں بچی ہوتا ہے کہ آج ایس ای سی نے یہ کہا اور ایکس ایرپی نے یہ جواب دیا ایکس ایرپی جیتنے لگا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ایس ای سی جیتنے لگا ہے تو سیم ہو سکتا ہے کہ ہاں آج نہیں تو کل یہ جا کے یہی سارا سینیریو یہ یو ایس ڈی ٹی کے لیے بھی سٹارٹ ہو جائے تو خیر یہ ایک چیز تو دیکھو سیدھی بات ہے بہت پریشان کن ہوگی اور یہ چیز اگر فار ایس ایرپی ہوتی ہے اور یہ جو ایکس ایٹ جو کلیر پکچر ہے وہ ہمارے سامنے پہلے ہفتے میں ہی آنا شروع ہو جائے گی یعنی کہ جنوری 2022 جنوری سٹارٹ ہوتا ہے تو تب ہمارے سامنے اس کی کلیر پکچر جو ہے یو ایس ڈی ٹی کی یہ سامنے آ جائے گی اب دیکھو یار یہ سیدھی بات ہے سٹیبل کوئن ہے سب سے زیادہ اس میں ٹریڈنگ ہوتی ہے تو یہ چیز تو نو ڈاوٹ ڈریکلی مارکٹ کو ہٹ کرے گی یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو تو اس کے لیے آپ لوگ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرا اپنا دماغ یہی کہتا ہے کہ ہاں بھئی ابھی اس چیز کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے اس چیز کو استعمال کیا جائے گا ایک مکمل ڈپ جب ہم لوگ ایک فل بل رن کی جانب چلے جائیں گے اس وقت مارکٹ کو فل نیچے کھینچنے کے لیے اس ٹائم پہ اس چیز کو استعمال کیا جائے گا یو ایس ڈی ٹی والے سارے کیس کو کہ بھئی اس وقت اگر مارکٹ میں یہ بات اناؤنس کی جائے گی تو ٹریڈرز گبرائیں گے اور گبراک ایک دم سے پیسہ نکال لیا جائے گا مارکٹ میں سے تو میرے اپنے اندازہ یہی ہے کہ ہاں ابھی نہیں اٹلیسٹ 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 اٹلوز گبرائیں گے اس وقت اس نیوز کو بائیں نکالا جائے گا اور نکال کے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ یہاں سے جو مارکٹ کو ڈریکٹ ہٹ کیا جائے گا خیر اس کے علاوہ دوستو کل کے دن میں ایک ائر ڈرپ آیا تھی ایس سو ایس کے حوالے سے اچھا وہ کیا تھا کہ جس اس بندے نے بھی ٹریڈ ماری ہوگی اوپن سی کے اوپر جا کے وہ بندے جو ہیں وہ وہاں سے کلیم کر سکتے ہیں میں نے بھی ماری تھی ٹریٹ تو یار مگر مجھے رین ملا اگر آپ لوگوں کو ملیا تو مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیے گا کلیم کرنے کا طریقہ کا بہت آسان ہے اوپن ڈاؤ ڈاو ڈاٹ کام کے اوپر جاؤ سمپلی جا کے اپنا والٹ جو ہے کنیکٹ کرو اگر آپ کو انہیں کبھی بھی ٹریٹ ماری ہے اوپن سی پہ تو وہ کوئن اس وقت کیوں کوئن اوکیز اور اس کے علاوہ گیٹ ڈوٹ آئیو ایم ایکسی سرہ کی ایکسچینجز کے اوپر موجود ہے تو سمپلی اس کو جا کے آپ لوگ آسانی سے کلیم کر سکتے ہو اگر آپ لوگ نے اوپن سی کے اوپر کبھی بھی کوئی نیفٹی بائے کیا یا سیل کیا کچھ بھی ایسا کیا تو آپ لوگ سمپلی تا اوپن ڈاؤ ڈاو ڈاٹ کام پہ جاؤ اور جا کے وہاں سے اس کو کلیم مارو اور ان کوئنس کو سانی سے سیل کر لو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک و شیئر مار دیجئے گا بہت بہت زیادہ شکریہ آپ تمام دوست ہوگا